بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں میانیس میانیس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے مرچے نمک کالی مرچے نمک اور شگر اور تھوڑا سا دو انڈے اور آلیف آئل اور سرکا لسن ون ٹی سپون چاہیے ہوگا بلینڈر جار میں آپ پہلے سب سے پہلے دو انڈے ڈال لیں اور ساتھی یہ آپ نے دھکن جو ہے اس کا تھوڑا سا لوس رکھنا ہے اس سٹیج پہ بلینڈر میں آپ اس کو پہلے شیک کر لیں بہت اچھی طریقے سے شیک کریے گا اور ساتھی آپ اس کے ڈال دینا لسن لسن ڈال دیں آپ اس میں اور پھر اس کو شیک کرتے رہیں ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے اس کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا ڈھکن اتار کے اور اس کے اندر جو نمک مرچے شگر یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ڈھکن صحیح طریقے سے بند کر کے اور یہ اوپر والا جو ڈھکن اس کا ہوتا ہے اس کو آپ نے لوس بند کرنا ہے اب آپ نے مشین روکنی نہیں ہے جب تک آپ کا میانست تیار نہیں ہوتا آپ نے مشین نہیں روکنی تھوڑی دیر آپ اس کو تیس سیکنڈ ایک منٹ کیلئے آپ اس کو چلائیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی آلیف وائل اس میں ایڈ کرنا ہے آلیف وائل آپ اس طریقے سے ایڈ کریں گے اس میں کہ چلتے ہوئے ہی مشین میں آپ نے اوپر ہائٹ سے آلیف وائل جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اور جتنی اس کی پتلی دھار ہوگی جتنا یہ کم کونٹیٹی میں آپ ڈالیں گی آہستہ آہستہ سے آرام آرام سے اتنا ہی یہ اچھا ہوگا تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے اس سے بھی اگر تھوڑا آپ ڈال سکتی ہیں میں نے بعد میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیا تھا دوسرے بطن میں میں نے ڈال لیا تھا اور بہت 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 یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے اس کو پتلی دھار سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے بلینڈر جار کو آپ نے چلاتے ہی رہنا ہے اور یہ دیکھیں کہ تھوڑا در کے بعد یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت اچھا میونیس بنا تھا آپ گھر میں اس کو ٹرائی کریں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ سرکر ایڈ کر دینا ہے لیکن آپ نے جار کو بند نہیں کرنا مشین کو آپ نے بند نہیں کرنا آپ جیسے ہی بند کریں گی یہ خراب ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اب آرام آرام سے یہ لیکوڈ جو ہے وہ تھک ہوتا جا رہا ہے آپ نے اس سٹیج پہ مشین کو آف نہیں کرنا ہے اب آپ کم سے کم اس میں دو انڈوں میں ایک لیٹر جو ہے آئل کا گیا ہے ایک لیٹر آپ کا آئل اس میں گیا ہے اور جو بڑا پاؤچ ہوتا ہے میونیس کا جو ملتا ہے بازار سے یہ وہ والا پاؤچ پورا سمجھیں ون لیٹر کا یہ جو تھا ون لیٹر اس میں میونیس آپ کی تیار ہو گئی ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مشین چلنا مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اب میں نے ڈھکن اتار گیا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے اور بہت مزے کا میونیس بنا ہے اس میں فلیور آرہا ہے لسن کا بھی اور کالی مرچوں کا بھی اور سرکے کا بھی جیسے بزار میں میونیس ہوتا ہے ویسے ہی یہ میونیس بنا ہے بہت مزے کا میونیس بنا ہے اگر آپ اس میں بلیک پیپر نہیں ڈالنا چاہتی تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے لیکن میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے شوارمہ بنانا ہے تو شوارمہ کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھر میں میونیس بناوں اور اس کے بعد میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تہینی سوس تہینی سوس جو ہوتی ہے وہ شوارمہ وغیرہ میں ڈلتی ہے اور شوارمہ کی جو بیسک جو ہوتا ہے وہ تہینی سوس ہی ہوتا ہے گرین سوس بھی اس میں ڈلتی ہے ریڈ سوس بھی اس میں ڈلتی ہے لیکن تہینی سوس جو ہوتی ہے وہ ماسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی بہت اچھا آپ کا مینیس بن گیا اب تہینی سوس کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تلوں کو تھوڑا سا تل لے لینے تل میں نے لیا ہے 8 ڈیبل سپون آپ نے تل لے لینا ہے اور ان کو اچھا سا روست کر لینا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ریڈ نہ ہو صرف ذرا سا ہلکا سا ان کو روست کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے دو منٹ سے بھی کم آپ نے ان کو روست کر لینا ہے میرے دل تھوڑے سے جو تھے وہ زیادہ روست ہو گئے تھے لیکن آپ نے زیادہ روست نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ذرا سا ہلکا سا ایک منٹ کے لیے آپ نے ان کو کرنا ہے پھر آپ نے جار میں ڈال کے ان کا پاودر بنا لینا ہے بہت اچھا سا سمودھ سا اس کا پاودر بنا کے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے میونیس جو بنائی تھی وہ میں نے آدھی چھوڑ دی تھی اور میں اس میں یہ تل شامل کروں گی اس میں میں یہ تل شامل کروں گی آپ یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اور یہ آپ کی تہینی سوس تیار ہو گی ہے اس کو آپ بریٹ کی اوپر لگا کے کھائیں ضروری نہیں ہے شوارمی کی اوپر لگا کے کھائیں بچوں کو بریٹ کی اوپر بھی ڈال کے آپ دے سکتے ہیں آپ جس طرح چاہیں اس کو کھا سکتے ہیں بہت اچھی مزیدار بنتی ہے تہینی سوس دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ضرور بنائیے گا اور یہ تہینی سوس جو ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے آپ نے صرف جو ہے وہ زیادہ روست نہیں کرنا اس کو دل کو جو روست زیادہ نہیں کرنا میرے دل زیادہ روست ہو گئے تھے لیکن پھر بھی مزے کی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی زائی کا بہت اچھا تھا اس کا اور میں نے پھر شوارمے میں لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی رسپی میری جو ہے وہ شوارمے کی ہے اور اسی سوس سے اسی میانی سے میں نے ملائی یہ دعا میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ